بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے قیامت سے پہلے سورج الٹا نکلے گا آج کل کہاں سے نکلتا ہے پورب کی طرف سے لیکن اس وقت جو سورج نکلے گا وہ مشرق کی طرف سے نہیں نکلے گا مغرب کی طرف سے نکلے گا یعنی پچھم کی طرف سے نکلے گا قرآن میں آتا ہے تفصیل میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو واضح طور پر بیان کروں گا قرآن کی آیت ہے قرآن میں اللہ رب العزت سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ یعنی سورج کا ایک ٹھکانہ ہے قرآن میں کہا جاتا ہے قرآن میں یہ آیا ہے اب ذرا اس کی وضاحت سن لیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ سورج ڈوبنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد کہا جاتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ معلوم نہیں آپ ارشاد فرمائے آپ زیادہ جاننے والے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی دربار میں جاتا ہے عرض کے نیچے جاتا ہے اللہ کی کرسی کے نیچے جاتا ہے پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے کہ چل اگلے دن پھر تو تلو ہو جا اپنی جگہ سے تو واپس آ جا یعنی پھر اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا جاتا ہے پھر سے وہ پورب کی طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے نکلنا شروع کر دیتا ہے روزانہ کا معمول یہ ہوتا ہے لیکن قیامت سے پہلے ایک دن ایسا ہوگا یہ میری بات نہیں ہے حدیث کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہر ایمان والے کو ہر مسلمان کو اس پہ یقین ہے اور بھروسہ ہے اور اس پہ یقین رکھنا بھی پڑے گا کیونکہ یہ سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کون جھٹلا سکتا ہے یہ واقعہ یہ منظر ہو کے رہے گا ایک دن نہ ایک دن تو حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوگا سورج سجدے میں چلا جائے گا اب اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا تھا ادھری لوڑ جا پھر وہ سجدہ جب قبول نہیں ہوگا واپس آنا شروع کر دے گا وہ رات عجیب و غریب رات ہوگی کیونکہ سورج کے ڈوبنے کے بعد کا معاملہ ہوگا یہ سورج کے ڈوبنے کے بعد رات ہو جاتی ہے وہ رات حدیث میں آتا ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کتابوں میں تین چار دن جو رات ہوتی ہے تین چار رات کے برابر وہ وقت ہوگا یعنی اتنی لمبی رات ہوگی جو مسافر سفر کرنے والا ہوگا راستے میں کہیں جا رہا ہوگا وہ سفر کرتے کرتے تھک جائے گا کہ یہ صبح کب ہونے والی ہے بچے سوتے سوتے بیزار ہو جائیں گے یار صبح کب ہوں گے ہم اٹھیں گے جانور چلانے لگیں گے کہ صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے اتنی لمبی رات کیوں ہو گئی جانور چلانے لگیں گے جانور باہر جنگل کو جانے کے لیے آواز دینے لگیں گے یہ حالت ہوگی اس وقت اس وقت سورج تو سجدے میں ہوگا پھر اس کے بعد جب سورج کو کہا جائے گا کہ واپس چلا جاتو اپنی جگہ جہاں سے آیا تھا پھر سورج واپس آنا شروع کرے گا واپس کیسے جس طرف سے گیا تھا جس طرف سورج آج بھی ڈوبتا ہے اسی طرف سے وہ آئے گا کیسے اب جب لمبی رات ہو جائے گی لوگ باہر سے باہر آ جائیں گے بیزار ہو جائیں گے کہیں گے سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے دن کیوں نہیں ہو رہا ہے تو مغرب کی طرف پچھن کی طرف ایک چھوٹی سی روشنی نظر آئے گی ایک اجالہ نظر آئے گا لوگ سمجھیں گے اچھا اب سورج نکل رہا ہے لیکن وہ الٹا نکل رہا ہے عام طور پہ آج کل جو سورج نکلتا ہے کس کی طرف سے پورب کی طرف سے مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہے لیکن جہاں سورج اب ڈوبتا ہے اسی طرف سے سورج نکلے گا الٹا پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے کیا نشانی ہے اللہ کی کیا قدرت ہے پورے دنیا میں پوری پورے عالم والے اس وقت جو بھی خیر مسلم تھے سب ایمان قبول کرنے کے لئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے لیکن افسوس کی بات جب وہ معاملہ پیش آ جائے گا جب سورج نظر آ جائے گا اب کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا ایمان قبول ہونے کا دروازہ توبہ قبول ہونے کا دروازہ بند ہو گیا اب ایمان کا اور توبے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لیکن اس وقت سب کے سب ایمان قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اب سورج الٹا آنے کے بعد ویسے ہی جیسے گیا تھا جس راستے سے اسی راستے سے واپس آتے آتے آدھے تک آ جائے گا سر کے اوپر آ جائے گا پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پھر وہ واپس چلا جائے گا اور جا کر پھر اگلے دن اپنے ہی جگہ سے جیسے عام طور پر آج کل سورج نکلتا ہے ویسے ہی نکلے گا یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی بات ہے سورج کے اس طرح واقعہ پیس آنے کے بعد انسان اس دنیا میں ایک سو تیس سال تک زندہ رہیں گے اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی پوری دنیا ختم کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہنے والا یہ پہاڑ یہ زمین سب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے قیامت واقع ہو جائے گی دنیا وہیں ختم دنیا کا اختتام دنیا کو بھی مرنا ہے یاد رکھئے گا کہیں گے دنیا کیسے مر سکتی ہے جیسے آج انسان مرتا ہے انسان زندہ تھا سب کس تھا چلتا تھا پھرتا تھا لیکن ختم جب روح نکل گئی تو ختم ایسے ہی دنیا کو سور پھونک دیا جائے گا اور دنیا نیس تو نابود دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کے ذرے ذرے چتھڑے اڑ جائیں گے دنیا ختم باقی نہیں رہنے والی ہے دنیا اسی لئے اصل ہے آخرت کی فکر کرنا اللہ کو یاد کرنا تو یہ ایک واقعہ ہے قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا کہ سورج کا الڈا نکلنا سامنے آ کر رہے گا یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے تو اس کے علاوہ اور بھی کئی علامتیں ہیں انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں